ہاں چلو یار آج ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر رولی کومٹن کو ملو یہ دیکھ لو کہ تم جو ابھی آپ پڑھ رہے ہو یہ ابھی تک یہ ہمارا مین ٹوپک جو ہے اس کے تین پارٹ ہے ہمارا مین ٹوپک ہے انٹریکشن آف میٹر انٹریکشن آف لائٹ ویڈ میٹر اس کے تین پارٹ ہیں پہلا پارٹ تھا فوٹو الیکٹرک افیکٹ بھی ایک بندے نے کر دیا ہے تو اس کی بات مان لو کہ لائٹ بھیے کرتی ہے ایسا پارٹیکل بھائی صاحب نے کہا نہیں کچھ اور کرنا ہے زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے تو زندگی میں اچھا گیا امریکن فیزیسٹ لکھ دیتے ہیں نام بھائی کا نوبل پرائز بھی ملا ہے پھر اچھا کر کے چاک کرو ہاں امریکن فیزیسٹ آرثر 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 بیسے کون تھا آرثر سے نام یاد ہے تھا آرثر سے کوئی نام یاد ہے یا آرثر نہیں نورما کا بندہ بھی تو تھا جب نورما بٹن دے واہ دیتی ہے تو بندہ لڑک جاتا ہے تو یہ وہ بھی تو تھا اچھا بھائی یہ ادھر دیکھو 1923 کے اندر دیکھو بات ہماری ہو رہی ہے کانی شروع ہی ہے 1905 میں دو ہزار کے بعد سوری 1900 میں کانی شروع ہی تھی جب پوری ڈیٹ بنی تھی کہ بھائی اس نے ایک سجیشن دی تھی بھائی پلینکس نے کہ ہمارے پاس جو یہ لائٹ ہے یہ کیسا ہے کونٹ ہے کونٹے کا کانی شروع ہی 1905 میں آئنسٹائن کی کانی آئی اس نے مطلب وہ فوٹو لیکٹر کی فیکٹ کی ایکسپلینیشن دی پھر اس کے بعد اس کو غلط پروف کرنے میں ملکن روبرٹ لگا رہا پھر اس کو پتہ لگا کہ 1918-20 میں جا کے اس کو 21 میں جا کے اس کو کیا مل گیا نوبل پرائز مل گیا کہانی چلتی گی اس کے بعد 1923 میں جا کے اس کہانی کی ویریفیکیشن تھوڑی چھونی شروع ہوگی کس کہانی کی کہ انرجیز کونٹائز یہ پتہ لگ گیا لیکن اب ساتھ دوسری چیز پتہ کرنی تھی وہ تھی کہ بھائی یہ لائٹ کیسا بیہیوئر دے گی ایزا ویو اور ایزا پائٹیکل سیدھا کے بیٹھ ادھر ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں دیکھنی تھی اب اس کے لیے کہانی چلتی گی اور آرثر ہولی کومٹر نے اپنا ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا جس ایکسپریمنٹ نے اسے اس چیز کو پروف کرنا تھا کہ لائٹ کیا بیہیو کرے گی ایزا پائٹیکل کیونکہ ویب تھیوری پروف ہو چکی تھی جب ہمارے پاس فرس ڈیئر میں چاپٹر نمبر نائن میں وائیڈی ایسی ہوا یانگز ڈبل سلیٹ ایکسپریمنٹ لیکن اب یہ پروف کرنا تھا اس بھائی نے اس نے واشنگٹن یونیورسٹی ہے واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی کیا ہے شہر نہیں ہے کتنی شہر ہے امریکہ کتنی شہر ہیں 5052 ہے جنن والی جس اچھا لڑکے کا اچھا انیس اتائیس میں اس نے ایکسپریمنٹ کیا اس کے اس کے ایکسپریمنٹ کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے نا اگر آپ اس کی جو ڈائیگرام بنیئے اس ڈائیگرام میں ایک ڈبا سا سے بنا ہوئے اس ڈبے میں نا ایسے کچھ آ رہا ہے اور ادھر سے نا ایسے کچھ نکل رہا ہے جو یہ ہے نا یہ ڈبا یہ ڈبا کیا ہے یہ پورکشن فیکسریز کا پورا ڈبا ہے یہ ڈبا جو ہم اگلے چپٹر میں ڈسکس کریں گے یہاں پہ ڈبا یوز ہو رہا ہے لیکن یہ بنتا کیسے اور اس میں چیز کیسے نکل رہی ہے یہ ہم دیکھیں گے کہاں پر اگلے چپٹر میں جیسے کہ ہم نے فوٹو ایکٹر ایفیکٹ پڑھ لیا فوٹو سیل پڑھ لیا اس کے بعد جا کے ٹوپک آتا ہے دوبارہ کس کا فوٹو سیل کا تو سیم اس بک میں تھوڑی سی چیزیں ہیں یہاں پر لگاتے ہیں ایک سلیٹ ایک کتاب بنائی کی جاتی ہے چھوڑ بندہ سے بات جاتی ہے رکوڑ ہو رہے ہیں یہ رکوڑ ہو رہے ہیں جن نے بنائی ہوئی وہ کہاں یہ جڑا مونڈا سی ہے میں نے دسو میں کہاں یہ مدنیک لونی چھناندہ نہ گارنوں پر ہے دسپوزر روڈ پسٹیا میں بھی ایسی تھا بات کر دی 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 دے اچھا تو کچھ ہوتا ہے اب اس کے درمیان میں لگائی سلیٹ سلیٹ اس لیے لگائی جب یہاں سے ریڈیشنز نکلیں گی تو یہ جو ریڈیشنز ہے اس نے یہ کام چاک کیا کس کے لیے ایکس ریز کے لیے جو ہمارا کومٹن ایفیکٹ ہے نا وہ کومٹن کہہ رہا ہوں جو پچھلا تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ وہ بھائی صاحب تھا ایک رینج میں وہ ہم نے تقریباً میکسیمم گئے تھے آپ کی ویزیبل ریژن میں الٹرا وائلٹ کے پیچھے پیچھے تک اس نے ہائی لیول پر ڈسکس کیا ہائی لیول کونس ہے ایکس ریز ایکس ریز سے آخری لیول کونس ہے آخری بندہ کونس ہے ان کا یہ چھٹا فیملی میمبر ہے نا اس سے آگے کون ہے گیمہ بس گیمہ تک انڈ ہو جاتا ہے تو ادھر سے اس نے لگائی ایک سلیٹ یہ جو ایک سلیٹ ہے نا بھائی صاحب یہ سلیٹ اس لیے لگائی چپٹر نمبر نائن کے اندر بھی ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ہم نے مونوکرومیٹک ویو کیسے لی تھی سلیٹ لگا کر کیونکہ جب اس سے نکل نہیں ہے نا تو ڈیفرنٹ طرح کی مار پاس آتی ہے اگلے چپٹر ہم دیکھیں گے تو ہم نے سلیٹ لگائی سلیٹ کا مطلب کیا تھا کہ اس کو ایک داریکشن والی چاہیے تھی تو ایک داریکشن کے لیے ہم نے کیا لگا دی سلیٹ سلیٹ نے کیا کیا باقی سب کو روک دیا اور ایک کو آنے دیا ادھر رکھا اس نے گری فائٹ گری فائٹ دیکھا ہے کبھی کسی نے لیڈ ہوتا ہے گری فائٹ دیکھتا ہے گری فائٹ ایلیمنٹ ہے یا چیز ہے چیز ہے کیا چیز ہے گری فائٹ ایک کمپاؤنڈ ہے بنا ہوتا ہے کس کے ساتھ کاربن رینگز کے ساتھ مطلب کاربن کی لیئرز ہوتی ہیں ان سے بناتا ہے وہ کاربن کے چھے کاربن ملکے گرینگ بناتا ہے وہ رینگ آپس میں جھوڑتے رہتے ہیں اور کیا بنتی ہے پورا سٹکچر ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں گری فائٹ اب کاربن کے اٹومک نمبر 6 6 پہلے میں دو اگلے میں 4 سوچ کیا رہے ہو پہلے میں 6 ٹوٹل 6 پہلے میں دو اگلے میں کتنے بچے 4 دراتہ کھل کے آ میری یار چاہ جا ٹھیک ہے اب وہ 4 جو ہے نا وہ 4 ہمیں پتا ہے شاہل کون سا بننا ہے 4 آخری آگیا نا تو آخری شاہل یہ بنے گا موٹے کیا سوچ رہے ہیں وہ پوچھا ہی نہیں میں نے 4 آگے یہ چار جو الیکٹرون اس کے آخری شاہل میں اور اسی شاہل کا نام کیا ہوگا پھر اب ہمیں پتا ہے کہ بہت قریبی شاہل اللہ تو اس کے اوپر نیوکلیس کی گریفت کیسی ہوگی بہت سٹرونگ بہت رولا یہ ہے کہ جب یہ بانڈ بنا کر چھے کاربن آپس میں بانڈ بنا کر ایک پورا رنگ بناتے ہیں نا اگزا گونل ایسنگ رنگ ہوتا ہے وہ کمیسٹری والے زیادہ اچھی طرح بنائیں گے اگزا گونل ہوتا ہے اگزا گونل سٹرکچر کا جو رنگ بندہ وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اب اس میں رولا پتا کیا ہوتا ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی بانڈنگ بڑی ویک ہوتی ہے بانڈنگ ویک ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے لیکٹرونز فری ہو جاتے ہیں یعنی کہ لوزلی بانڈ ہو جاتے ہیں آپ اسے یہ کہلو کہ بانڈ بھی ہوتے ہیں اور فری بھی ہوتے ہیں مطلب مکس ہوتے ہیں اب یہ کاربن جو ہے یہ انسولیٹ رہا کوئلے میں سے کرنٹ نہیں گزرتا گریفائٹ سے گزرتا ہے حالانکہ کوئلہ بھی کاربن ہے یہ بھی کاربن ہے لیکن اس سے اس لئے گزرتا ہے کہ اس کے اندر جو الیکٹرونز ہے وہ جو آپ کے پڑے ہوتے ہیں بانڈ میں وہ بانڈنگ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے وہ لوزلی بانڈنگ ہوتے ہیں مطلب بانڈ بھی ہوتے ہیں لیکن لوز ہوتے ہیں تو وہ جب لوز ہوتے ہیں تو وہ ایزلی کرنٹ بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں اب وہ اس لئے اس نے لیا کہ اس کو پتا تھا کیونکہ انیس سو گیارہ کے اندر کہانی ہوئی تھی ریدر فورڈ کی یاد ہے کیا ہوا تھا یہ نہیں ہے یہ جب ریدر فورڈ یہ ریدر فورڈ ایٹاومک بڑھل کا دی نہیں یہ شرط راکی جو پاس نہیں ریدر فورڈ نے کیا کیا تھا وہ جے جے تھا ہمسن تھا سر وہ ان کی جو الیکٹروں کی پاور ہوتی گیا ریدر فورڈ نے کیا نکالا تھا جلدی بتاؤ سر شرط سب شرط نہیں 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 سر یاد دول سلیٹ ایکسپریمنٹ کیا تھا نہیں گولٹ فورڈ گولڈ فائل ایکسپریمنٹ ہوا تھا اور اس میں کیا ملا تھا انڈا ملا تھا نیوکلیس ملا تھا تو اس کے بعد یہ گیارہ میں ہوتا تیرہ میں اس کا شگیر دایا تھا بہر بہر نے پھر وہ شیل موڈل سارے پیش کیے تھے تو پھر جا گیا اس کا مطلب ہے کہ تب تک جب یہ 1923 میں ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے یہ رویل ہو چکا تھا کہ آٹم کا سٹرکچر کافی حد تک کیسا ہوتا ہے یہ کہانی ہمیں پتہ لگی تھی تو اس لئے اس نے بھائی نے کیا لیا گریفائل اب یہاں سے جو مارے پاس آ رہی ہے آپ کے پاس یہ ایکس ریز اب یہ ایکس ریز اگر ہم 1900 موڈل کو دیکھیں میکس پلینکس کو تو یہ ایکس ریز کی سپیسیفک کیا ہوگی ایک ویو ہے جس کی کیا ہوگی فرکینسی ہوگی جس کی ایک کیا ہوگی فکسٹ انرجی ہوگی باقی سے نہیں اس لئے لوگ کی سب کی انرجی ڈیفرن اس نے ایک چاہیے باقی آدھیں اتنے رہا لوگ تو پتہ نہیں کس کس کو پکڑ کے دیکھے اس نے کہا ایک کو ہی لے لیتے اگر میں ادھر فارمولے میں پٹ کروں c is equal to f lambda تو f یہاں سے کس کے برابر رہتے ہیں بنتا ہے اچھا اس کو ذرا آپ ادھر لے جاؤ تو e is equal to کیا بنتا ہے پٹ کرو تو f c اگر آپ یہ دیکھو تو یہ دونوں کیا یہ کونسٹنٹ ہے پلانکز کونسٹنٹ پلس c واجنسٹین کی تھیوری کے مطابق کونسٹنٹ تو یہ بنتا ہے انرجی is انورسلی پرپورشنل ٹو ویویولنٹ ویویولنٹ زیادہ تو انرجی کام ویویولنٹ کام تو انرجی زیادہ اب یہ بھائی صاحب جو ریڈییشن آئی اس نے اس کی ویویولنٹ لیکھ لی جی lambda لیمڈا ویولنٹ یعنی جو بھی لیمڈا ویولنٹ اور آگے آکر ٹکرائی کس سے گریفائٹ سے بھائی صاحب سے ٹکرائی ٹکرانے کے بعد ادھر اس کے پاس ایک ایسے چکر سا تھا یہ چکر ایسے نوٹیٹ ہو سکتا ہے یہ چکر کیا ہے یہ ہے ڈیٹیکٹر کس چیز کو ڈیٹیکٹ کرے گا آپ کی ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کیا کرے گا کہ ریڈیشن آئے گی اس کی کچھ نہ کچھ انرجی ہوگی انرجی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد یہ اس کی فرکنسی بھی نکال سکتا ہے اس فارمولے سے اور اس فارمولے سے ویولنٹ بھی نکال سکتا ہے نہیں نہیں ہماری اس کی یہ جو ویو آ رہی ہے ایکس دیس اب ویو ٹکرانے کے بعد بھائی صاحب ادھر موڑ گی اور ادھر پہنچنے کے بعد اس کا لیمڈا اپنے اوریجنل لیمڈا سے چینج ہوگا کتنا چینج ہوگا ہم کہتے ہیں بھی لیمڈا پرائیم ہو گیا جو نیا لیمڈا بنا وہ کیا ہو گیا لیمڈا پرائیم لیکن جب اس نے دیکھا تو ادھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ رہی تھی وہ تھا آپ کا لوسلی باؤنڈ لیکٹرون وہ کہاں سے نکلا وہ نکلا گری فائٹ سے تو اگر اس کی اگلے پیچ پر اس نے بڑی رف سی ڈائیگرام بنائی ہے وہ دیکھو وہ کہتا ہے یہ تھا صاحب کتاب لیکن جہاز ترنیل اتنی لیٹ کیا ہے کون آئے تھے اچھا کیا کہتے تھے آئیو بی والے یہ کون ہے کام سیٹس کام سیٹ میں کیا پتہ نہیں یہ کڑی ینورسٹی کام سیٹس والے آئے تھے تو کہا بھائی جان ساڈی فیسی نہیں کلیر ہوئی تاڑی میر بنی کلیر ہوئی گی مجھے مجھے نہیں کہا مست ناد ہو کے سنڈے کو آ مست ناد ہو کے پیپروں کے بعد کب بنتا جون میں آ ٹھیک ہے بیٹھ جا بیٹھ جا پھر کرتے ہیں اچھا لیکچر چل رہا ہے اب یہ کانی سنو اب ہوا کچھ یوں کہ اگر میں سارے سٹکچر کو چھوڑ کر ادھر سے یہ ایک ویو بناتا ہوں جو آپ کی لیمڈا آ رہی یہ ٹکرائی کس کے ساتھ ادھر پڑے ایک الیکٹرون کے ساتھ اور یہ الیکٹرون یوں نکل آیا اور یہاں لے یہاں پارٹیکل تو پھر کونسی تھیوری لگے گی کوانٹم تھیوری میکس پلانک کوانٹم تھیوری کا مطابق یہ ویو نہیں بلکہ ایک پارٹیکل یوں کرتا رہا ہے سمجھ داری بات کی جب یوں کرتا رہا تو اس سے ٹکرائے گا تو کیا ایک بیلی بار بیلی بار سے ٹکر موشن آنے والا تو الیکٹرون نہیں آنے والا تو فٹون جو پارٹیکل ہے جس سے ٹکرائے گا وہ الیکٹرون ٹھیک ہے اچھا اب ہم سپورس کر لیتا ہے الیکٹرون اسی جگہ پر سپین کر رہا اب یہ پیچھے سے آئی ویف لیکن ہم اسے اگر ویف لے تو ویف کے مطابق تو ہم اسے کہتا کہ explain کر نہیں سکتا وہ بھی کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی دیکھتے یہ آیا پیچھے سے اس کا کچھ نہ کچھ مومینٹم ہوگا اس کا مومینٹم ہم کس سنس میں لکھتے ہیں پی کیونکہ اس کا مومینٹم جو ہوتا پی is equal to m0 یا mc کہہ لیتے اس کی بجائے کہ اس کا ریسٹ میس نہیں ہوتا ہم نے اس دن پڑھا تھا اس کے بعد جو الیکٹرون آیا اس کا مومینٹم ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں پی ای اور جو ادھر گیا اس کا مومینٹم لکھ لیتا ہوں پی پرائیم اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لاف کنگرمیشن مومینٹم پتہ کیا ہے وہ کہتا دی مومینٹم آف تنظر سسٹم یا اس سیسٹم ریمین کونسٹرٹ اب کولیزن سے پہلے کا مومینٹم صرف یہ ہے پی کولیزن کے بعد مومینٹم دو بنا اگر میں اس کے لیے مومینٹم کی ڈائیگرام بنا تو اس کے لیے بنے گا اور اگر اس کے لیے تو مومینٹم کیا آرہا ہے کونسٹرٹ آرہا ہے یہ پی تھا اور پی پرائن تھا مومینٹم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید سے بات الیکٹرون پڑا تھا تو اس کے پاس انرجی نہیں تھی یا کچھ کم تھی یہاں پر کونسا کولیزن ہو رہا ہے الاسٹک مومینٹم انرجی کنزر اب جب یہاں سے رے گئی نہ ٹکرانے کے بعد تو رے نے اپنے اریجنل پاس سے کیا کر گی کیوں کتنے اینگل پر اس نے بینڈنگ لینی ہے یہاں سے جتنا بھی اینگل بنے گا یہاں سیدھے لائن تھی یہاں سے اینگل ہے اس کا نام ہے تھیٹا بک نے 5 بھی لیا ہو مرضی لی 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 سا کنٹا گی ہمارے پاس پارٹیکل ہے تو اس نے کی پوری کی 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 ہمارے سکتی ہے لیکن آپ کے سی بس کا حصہ نہیں ہے اس کے مطابق جو اس کی وی لی 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 جو بعد میں وی لی ٹھیک ہے اب بعد میں کیا وی بنی بعد میں وی بنی کہ یہاں پر پہلے اس کی وی وی لی کام تھی فرکینسی تھی لیکن اس نے جب ادھر ریٹیکٹ کی تو اس نے دیکھا کہ جو وی وی بہت زیادہ ہے اور یہ والی وی 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 کام تو انرجی اس کا مطلب ہے کہ جب یہ آیا تو اس نے کچھ کچھ انرجی کی ٹرانسفر کی اب جب اس نے ٹرانسفر کی تو اس کی وی 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 آیا ہوگا آیا ہوگا بعد والی کیا بنی زیادہ تو زیادہ میں سے ہم مائنس کریں گا تو یہ آئے گا چینج وی 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 بولتا وہ کومٹن شیفٹ ٹھیک ہے کہ کتنی شیفٹ 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 کیا ہوتی ہے نہیں ہاں جیسے وہ ہمارے شیفٹ شیفٹ جو آرہا وہ شیفٹ کا فارمولا اس نے بنایا وہ بنایا م نوٹ انٹو سی ون مائنس کاؤز ٹیٹا یا کاؤز فائی اگر فائی ہے ٹھیک ہے اب یہ فارمولا کیا سا اس کی کی کلپولیشن ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس فارمولے میں دیکھو تو اس فارمولے کے اندر جو صرف ہمارے پاس کامٹن شیفٹ ہے وہ دیکھو دیکھو کر رہی ہے اگر ہم میں کہا تھا کہ ہم نے دو طریقوں سے لینا ہے اب دو طریقوں کے مطابق فوٹو الیکٹر کی فیکٹ بھی تو ہم اس سے ڈسکس کر سکتے تھے اس میں کیا ہوا تھا فٹون آیا تھا پورا کھا لیا اس نے کھانے کے بعد خود نکل کے بھاگ گیا تھا الیکٹر یاد ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا عجیب ہو گیا ایکس ریز آئی اب ایکس ریز کا اس پیچھے والے فٹون سے طاقت کیا زیادہ ہے تو ویزیبل کی انرجی فرکنسی کام تو فرمولے کے مطابق سٹرکٹر کو تھوڑ کر نکل آیا اور جو آپ کے پاس فٹون تھا اس کے پاس بچی انرجی اس سے لے کر وہ چلے گئے لیکن اس کی انرجی کیا ہوئی اس فرمولے کے مطابق کم اس کی ویولند کیا ہوئی تھی دیٹیکٹر پر جا کر بڑی تھی اب یہ جو الیکٹرون ادھر آیا اس کے مومینٹم ٹرانسفر ہو سکتا اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک نیچر پروو ہوتی ہے کہ لائٹ بھی ایسا پارٹیکل نیچر دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو ویو تھیوری پر دیکھو ٹھیک ہے ویو تو پروو ہوئی ہے تو یہاں پر پارٹیکل بھی پروو ہو رہی اس کا اند میں جا کے ٹھیک ہے ویو تھیوری اگر میں اس کو ویو تھیوری پر لے چاہوں تو ویو تھیوری مجھے کہتی ہے کہ بھئی سر وہ جو فٹون آئے گا وہ کہے گا جو پیچھے سے آ رہی ہے وہ الیکٹرون کو پڑے گی الیکٹرون ایسے جڑا بیٹھا بانڈ میں اس کو انرجی ملے گی جب اسے انرجی ملے گی تو وہ ایکسائیٹ ہوگا جب وہ ڈی ایکسائیٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ ڈیفرنٹ اینگلز میں کیا پھینکے گا اپنی ریڈییشن اکورڈنگ ٹو آرٹیکل نہیں بہر لور سے ہائر گیا ہائر سے لور رہا ہے تو کیا ایمٹ کرتا ریڈییشن اور وہ ہر ڈیریکشن میں جائیں گے تو اس کے مطابق اس کے علاوہ یہاں پر ملٹیبل کیا ہونی چاہیئے تھی ریڈییشن اور ان کی سب کی انرجی کیسی ہونی چاہیئے تھی چینج لیکن ان کی انرجی چینج اس لحاظ سے ہونی چاہیئے تھی کہ اگر ایک الیکٹرون پر پڑھیا تو جو فریکوینسی پیچھے والی ویو کی ہے تو اس نے اتنی انرجی ایمیٹ کرنی تھی تو اس نے ریڈیشن ایمیٹ کرنی تھی اس کی انرجی اور فریکوینسی سیم اس کے جاسی ہونی چاہیئے تھی اکورڈنگ ٹو ویو تھیوری یا بہر کے مطابق بہر کہلو ویو کوئی مسئلہ نہیں پھر اس بندے کو انیس سو ستائیس میں جا کر کیا ملا نہیں اس کو ہر سال ملتا پانچ یا چار فیلڈ میں ہر سال ملتا ملتا مجھے ملا کل گھر پڑ دکھاؤں اچھا اب اس فارمولے کو دیکھ لو بس یہ تھوڑا سر آئے گیا ٹوپی اور ایک ایک سیمپل کرتے یہ بڑیا تھا گرو اچھا 1 minus cos theta اب ہم نے دیکھ نا ہے ک ک ملتا شیفٹ میں سب سے زیادہ effect کب آئے گا اگر ہم اس کو دیکھ نا تو اس کی ایک ویلیو بک نے کیا آپ بھی کر سکتے ہو اچ کی 2.4 10 کی power minus 12 10 کی power minus 12 کتنا ہوتا کتنا تھوڑا prefix میں اس کو کیا بولتے ہیں سر 11 0 اس کے بعد می گا مائی گرو minus 6 minus 9 کون آت پی کو ٹھیک ہے پی کو ور لاک ہو گیا پی کو می پی ایم نہیں پرائم می نی نہیں 2.4 پی ایم یا دو بج کے 40 منٹ ٹھیک ہے تو یہ وہ بھی نہیں ہے تو اس کا آگیا ادھر کیا بچا 1 minus cos theta اس کا مطلب ہے یہ shift ہے delta lambda یہ کس کے براہ پر رات ہے 2.4 pm یہ تو fix ہو گیا cos theta دیکھ اگر تو آپ کی یہ چیز یوں جائے جانے کے بعد چلی اوپر 90 پہ چلی یوں آئی یوں گئی تو angle کتنا بنا cos 90 1 1 minus 0 colon 91 ہوتا ہے واہ واہ جہاز 0 0 1 minus 0 0 2 4 1 1 0 1 وہ ہی کہہ رہا ہوں وہ ہی آئے گا تم لوگ کہہ رہے ہو تو اتنا shift آئے گا کتنا shift بنتا ہے اب یہ اگر ہم فارمولے میں پٹ کریں تو جو lambda prime ہے جو بعد میں بننا ہے 2.4 بی ایم پلاس کیا بننا ہے اوریجنل lambda تو یعنی اتنے گناہ یہ انرجی کیا ہو جائے کام ہو جائے گی اب ہم اسے ڈسکس کرتے اگر angle کتنا ہو جائے 0 degree گئی نہیں ہم suppose کر رہے ہیں گئی نہیں ہے ہم اپنے scenarios لیکن suppose اگر کیا 0 پہ 0 کا مطلب کیا کہ آیا اور چلتا جار اس نے کسی سے ٹکر ہی نہیں ماری تو اگر ٹکر نہیں ماری تو کوز 0 کتنا ہوتا ہے 1 1 1 0 یہ سارا تو جو نیا lambda بنا پرانے lambda کے کیا ہوگا برابر تو ٹکر شکر ہی نہیں لیکن اگر یہ شیفٹ کس کے برابر ہے تو اس کا آنسر 0 پہ تو یہ 1 1 کیا جائے 0 multiple ہے تو یہ ادھر مائنس درجہ کر پڑھ تو یہ سنیریز بنا رہا 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 یہ پہلا سنیری تھا یہ دوسرا تیسرا سنو تیسرا اگر او بالو یہ سنو یہ آئی لائٹ مطلب آپ کی جو فٹون تھا وہ آیا ٹکر کھا کر 180 آیا اور آ کر 2 دو دے کرنے تو دے ٹھیک ہے تو آیا آنے کے بعد ٹکر مار پورے 180 پر کیا گیا واپس جلا گیا جب وہ پورے 180 پر واپس گیا تو اس کا آنسر کیا بنے گا اس کا منس یہ بنے گا 2 2.4 2.4 کا 2 ٹائم کتنا بنتا ہے 4.8 اس کا مطلب ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی اس کی ویولیند میں کیا آیا چین اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر پنگا لے کے آیا پنگا لے مطلب وہاں پر انرجی اور مومینٹم اب بھی کیا کر کے ہے زائع کر یعنی کہ اسے ہوگا پلاس انرجی ہوگی تو آب آج یہ ہے کہ یہ پیچھے سے جو بھی ہمارے پاس جو فٹون آرہا ہے وہ behavior دے رہا ہے ایسا particle کیونکہ wave theory کے مطابق اس نے کچھ نہ کچھ time بھی لگ تھا electron absorb پھر limit کرنی تھی دیفرنٹ آگ ہو جانی تھی دونوں کیا رہنی تھی سیم رہنی تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ behavior یہ ساری theory prove ہو سکتے experiment ہو سکتا ہے جس کس کے اوپر particle نہیں چلکے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ what is the unit of this what is the unit of this this what is unit tension نہیں نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ کیا یہ اس کے ورابر ہے lambda کیا ہوتا ہے ویویولین کس پہ مہیر کرتے تو یہ بھی کیا بنے گا کیونکہ کوئی unit نہیں ہوتے تو یہ meter بنے گا کیسے یہ ہم سوی کود آتا بچے بیٹھے ہوتے پتا پوری sheet زائے کر بیٹھے ہوتے کہ یہ h m c unit کیا بکھیں یہ دیکھو میں ادھر proof کر دیتا ہوں جگہ کی کلت ہے تو یہ دیکھو h m c h کیا ہوتا ہے جاول سا انگر یہ کیا ہوتا م سا کیا بنا یہ جاول سا گ کیا ہوتا ہے جاول کیا ہوتا ہے سا سا نئی کٹے گا کیوں نیوٹن نیوٹن کیا ہوتا کلو گرام یہ سا اگر کیا بنے گا ایک دو تین میٹر اس کے unit کیا ہوتا نیوٹن کا فارمولا پتا تجھے پڑ کیا نیوٹن ہوتا ہے فیز ایم میں تو ایم کے بنے کلو گرام ایک میٹر پر سیکنڈ سکیر تو ہو گئے پورے وہ نکال لو کہاں جا رہا جلدی ہے جا یہ کون کتنے انگل پہ گئی تھٹا کتنے پہ گیا تو وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کیلکولیٹ کرو گا جب ایکسپریمنٹ ہوگا اب وہ اگزیمپل دیں گو نہیں ادھر دے دیں میں ایک منٹ میں کرا دوں گا اگزیمپل کیونے میرا پتہ نہیں ہے میرے پاس شکتی شالی ہے میرے پاس شکتی ہے یہ دیکھوئے پچاس کلو الیکٹرون وولٹ یعنی کہ پچاس کلو الیکٹرون وولٹ اپنے پاس کیا آگی بھائی انرجی سکی الیکٹرون کتنے انگل ہے ثیٹا پنتالیس دگری تو آپ نے کیا 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 ہاں آپ نے جو نیا لیمڈا بنائے جو نیا لیمڈا بنائے وہ کلویٹ کرنا پرانا تو پتہ ہے اب ہمیں پتہ ہے جو ڈیلٹا لیمڈا اس کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہے چو ور ناوٹ سی یہ ون مائنس کاؤ تھٹا کے برابر ہے تھٹا دیا ہوا ہے یہ پتہ ہے 2.4 پی ایم یہ یاد رکھ نا علاوہ کیونکہ ایم سی گز میں ڈریکٹ بھی پوچھ لیتا اور نہیں بھی ہو تو آپ کلکولیٹ کرنے کے اچھا آپ کو پتہ ہوگی نا پوٹ ٹھیک ہے یہ لیمڈا کہاں سے نکلے گا یہ لیمڈا کہاں سے نکلے گا اس نے دیکھ لینا اریجنل پوچھی ہے بعد والی پوچھ ہے وہ دیکھ لینا سٹیٹ منٹ میں اگر یہ پوچھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے بلکہ یہ ہی پوچھی ہوگی کیونکہ یہ اس نے انرجی دیئی ہے تو لیمڈا چاہیے کیا یہ فارمول ہے لیمڈے والا ایزی کس کے برابر ہے ایس سی آور تو لیمڈا برابر آگیا ایس سی آور ای ای بھی ای دیا ہوا ای میں کنفیوزن ہے وہ دیوئے الیکٹرون والٹ میں پہلے گا کرو اسے جاول میں کرو جاول میں کرنے کے بعد ادھے ایک انسر آئے گا جو نیا انسر آئے گا لیمڈا پرائم جو آپ نے نکال لائے وہ اس پرائم میں سے یہ پرائم آنسر نکال دو گے تو اس میں سے یہ گیا تو کچھ یہ آئے گا تو سوال مجھے گا ٹھیک جاؤ یار